بھاج آسے میں اور کاناؤں گئی وبھجان سے بعد بھائی اللہ درنبائے بھاج آسے کا ایسانetaan پاناؤں گئی بھائی ماہجع سے بعد بھائی آپ کے بیڑے وہ نوربائے آئی و ح job مجم잖아요 بیتر کی بیرا پج Kita چلی جائے ہمارے کلو کی جو ہے گروالی اس کو لینے کے لئے چککا تو چلے گا ہے اب آگے دیکھتے ہیں ناٹک میں کیا ہوتا بھائی چھوٹو اس طرح کو جہاں پہنچ لگا مال پہنچا کی نہیں پہنچا جہاں پہنچ تو کر یا رہی چھوٹی لگا لے ہاں بہنچ گیا اتھے سے سمان پورا صحیح طریقے سے اچھا اچھا پہنچ گیا سیڈ جی سے پوچھ لیا ارے کیا بات ہے چھوٹو تو تو بڑا سمجھدار ہوتے جا رہا ہے سیڈ جی سے بھی پوچھ لیا بڑا حسیار ہو گیا چل دیئے کام سے تو بڑھیا کرنے لگا ارے ایک کام کر لگتا ہے یہ رامپور آ گیا ارے یار بڑی بھوک بہت بھوک لگ رہے اس طرح وہ ہی میں سوچ رہا تھا کہ کچھ پیٹ پوچھا ہو جائے ہو جائے اس طرح چلے راکیس کے ڈھاوا چلو آ چل اتھے تلک سبچھے ملی رے توسے نہلا ملا کے اتھے تلک سبچھے دیرے جل آ دیرے کر رہا ہوں دیرے نہیں اتھے تلک سبچھے دیرے کام مانتا رہتا ہے دیرے مویل نمبر نہیں ہے کس کا مویل نمبر نہیں ہے میری لبن کا اچھا گھل فینڈ نہیں ہے تیری ابہ تو کیا راہ چلتی لڑکوں سے تو مویل نمبر مانتا رہ گا دیرے دیرے نمبر ملے گا ارے ہاں ٹھیک ہے ابہ میرے کو بھی پڑھوائے گا خود بھی کھائے گا اے یہ دیکھئے راکیس کا ہوا آ گیا چلو اتھا چلے اے یہ کیا راکیس کا ہوا تو بہند پڑا ہے ارے کیا کہل یا آگے چلو اتھا راکیس لیکن ہے کہا خون لگا اتھا آرے ہاں خون لگا تم ٹھیک 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 ہلو 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 کیوں بہتا ہے ہلو ہلو آرے یا راکیس کا فون تو بند بتا رہا ہے آرے یا بڑے جلبر ہو گئی اب ایک کام کرتے ہیں چلو من ہو جائیں کہاں چل کے کام چلاتے ہیں کہاں چلو کہاں چلو کہاں چلو ہاں چلک سب چلل لے تکنانا ہمیں لہا کی گڑھی مار کے چلانگا یار دی مجھے یاد آئے میرا راپ جی ہلو یہ آگا ہے ملو آج 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 یہ کیا آرے چیز چاہ کے دکان تھی یہ کیا لکھا ہے منوج کا ڈھاو آج اتنا بڑا دھاوہ کھل گیا اور سناب کیا حال چال ہے حال چالب کیا سناب بھگوان کی کرپاس ہی سب صحیح ہے اچھا ارے کا بات ہے بھئیہ بڑا ہاں کھمائی دھنوائی کر رہے آرے سب بھندہ پانیز اور تکا 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 آرے بھئیہ سب تکا تکا اچھا اچھا چھوٹو بھائیہ بھی اتنا ہی کچھ نہیں ہے ارے یہ اتنا چھوٹا رہے گا آرے اس کی ہائٹ نہیں بھرسی تو میں کھا کر رہے آرے سب صحیح بھلے دنو بات آج یہاں کا راستہ کائی سے بھل گئے آرے بس ایسے گجر رہے تھے ہم نے سوچا کہ تم سے ملتے ہوئے چلے اچھا دیکھا تو بھنیاں یار بھنیاں اپنا بھنیاں کمائی دھمای کر رہے ہو آرے سب صحیح آرے بھائی 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 چھوٹو اس نے تو میرا دل خوش کر دیا آرے سب صحیح آرے سب صحیح آرے سب صحیح 20,000 کا تھوڑا سا لون لیا تھا آم بھائی نیو بھائی مہمولی پیشتے جاتی ہے آرے بھائی 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 چھوٹو آب بھنیاں نا سب آرے سب صحیح ایسا بہتا ہے یا دن بھر گالی میں بیٹھے بہتا ہے پورا پچھوالا چنگر جاتا ہے صحیح بات بہتا ہے تھاڑا ہی ٹھیک ہے تھاڑا ہی ٹھیک ہے تم جا کے لیاو ساتھ چھوٹو اہی بڑا دھاوا کھول دیا ہے یہ آج کل لگتا خوب پیشے چھاپ رہا ہے گچ 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 چھوٹ دھاوا بھی کھول دیا بہن جاتا اور بہت مہنٹی ہے آلے ایسا بہتا ہے میں نے بولا تھا نا پورے گہاں میں گھو میں مکہ بھائے میں گھاد کے چھوٹو یہ تو میرے کو lamentar پورے انڈیا میں گھولو تب بھی ہی چاہے نہیںろ ہے پانڈی جی جی بودی مہا رہتی آئے جان کے بارے میں ہمیں آپ سے بولت رہتے بھائیہ آپ ایک محلوکتی ارے کہاں پنڈیج جی تم بھی نا بس ان کی بات میں آجاتے ہیں ارے کہاں مند بھائی تم بھی نا بڑھا چاہا کے بس کچھ بھی بولتے ہیں ارے کہاں وہ ہی تو بولا جو ہم بتا کے رہتے ہیں ہاں اور میں وہ کیا بولتے ہیں اپنے گاہوں میں اکر تھا چور راکے چور ارے بھائیہ کبھائی ارے کہاں بات بھائی کہاں چلے جا رہے ہو ارے مرکا سمجھ ہوئے نہیں آرہا تم نے وہ دھاوا بھی بند کر کے رکھا ہے آرچار تو سب کسل منگل ہے نا ارے کہاں ایک کسل منگل ہے بھائیہ ارے تمہارے کہہ لے کہ انسان ہم نے لون لاؤرو ارے تو کیا ہو گیا ارے لون لاؤرو لون سے کہاں ہم نے اپنے کپڑے اپنے بیو بچوں کے کپڑے گہنے کھری لیے تا بھائیہ مار جنسی سے پہن کے آئے ہو ارے یہ بھی پھٹنے والے ہیں بھائیہ اور بھائیہ جو ہے اب تو جو ہے کھالے کے لالے پڑ گئے تو کسٹ کار سے بھروں لون کی اور بھائیہ جب لون کی کسٹ نہیں بھروں گا تو میرے کو میری دکان جنور بیچنا پڑے گی اب بھگوان بھی کیسی پر اچھا لے رہا ہے ارے بھائیہ کھائیہ کو بھگوان کو دول دیتے ہو سب تمہارے کرموں کو دول دے ہمارے اور کا بھائیہ تم نے غلطی کی اور کسٹ نہیں دی اب اس میں بھگوان کیا کرے یہ تمہارے کرموں کا فتح ہوا ارے بھائیہ میں یہ بولتا ہوں کہ بیسک کا جو بارکرو لون ہے اس کی تھوڑی تھوڑی کسٹ ہوتی ہے ارے بھائیہ جب ہم لوگ وہ کسٹ کو جمع کرتے ہیں تو جو رقم جمع ہوتی ہے اسی رقم کو اٹھا کر کے کسی دوسرے گستی کو لون کے رکمے دے دی جاتی ہے جس سے وہ اپنی عجیر کا کچھ اٹھارنے کے کام ملاتا ہے پر بھائیہ اگر ہم صحیح ٹائن پہ لون کی کسٹ جمع کرنے تو بھائیہ اس سے بڑا کوئی بھالا نہیں ہوگا کیونکہ وہی لون کی رقم کسی دوسرے کے کام میں آ جاگی اور دوسروں کے کام میں آنے والا بھائیہ کام بڑا ہی پونے کا ہوتا ہے بڑا ہی بھالا ہوتا ہے اے بھائیہ دوسروں کے کام کرنے سے پڑا کو وہ ملتا ہے کبھی کبھی بولتے ہو لیکن بڑی پتے کی بات بولتے ہو تو دیکھو بھائیہ ایسا ہے کہ جو آپ نے جو کسٹ میٹھ نہیں اس کو ٹائن پر بھانا چاہتے ہیں مگر لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں سب لوگ تمہارے جیسے تمہارے جیسے کئی لوگ ہیں جو اس گلتی کا انجام بھگت رہے ہیں بھگت رہے ہیں بھائیہ تائن پر پیمنٹ کسی نہیں کرتے ہیں اور بھائیہ جو لون سے لی گئی رقم ہے اس کو گھر کے خرچوں میں ڈال دیتے ہیں تو بھائیہ ایسے میں پریشانی تو ہوگی لگ پر پھر بھی ہماری بیسک کمپری اپنا پورا پریاس کرتی ہے کہ بھائیہ جو لون دیا جا رہا ہے اس سے پہلے آویدت کی پوری جانکاری کھٹی کر لی بھائیہ سر ہم نے تو جی بھی سنا ہے کیسے جانکاری نہیں پتا آرے اچھا جانکاری پوری بتا دو اچھا پوری جانکاری کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کس بھیکٹی کو لون دیا جا رہا ہے اس کا پریوار کتنا ہے اس کی آئے کتنی ہے لون کے پلان کیا ہے اس طریقے سے جانکاری دی جاتے ہیں اور یہ سب جانکاری ایک سبی کشکومر کے ہاں عویدت کے ہاں ساتھ میں ساتھ بھی اپنے جو آر بی آئی ہے اس نے بھی بڑے کڑے نیم بنایا ہے آر بی آئی نے ایسا نیم بنایا ہے کہ ایک جسٹی کو پچاس ہزار روپے سے جیادہ لون نہیں دیا جائے ہم نے تو یہ بھی سنا ہے اب بھارے سرکان نے لون کو لے کر بہت کڑے نیم بنایا ہے ہاں بلکہ صحیح بات ہے بتاو بھی یہ وہ ہی میں بتا رہا ہوں کیونکہ سارے بینک آر بی آئی سے رجسٹرڈ ہوتے ہیں جو لون کا چھوٹا موٹا لون دیتے ہیں اچھا اچھا اور اس طریقے سے ایک ویکٹی کو پچاس ہزار روپے سے جیادہ مایکرو لون نہیں دیا جاتا ہے اور ساتھ لی ساتھ ایک ویکٹی کو دو سے زیادہ لون نہیں دیا جانا چاہیے اور اس کے علاوہ ہمارے ایک الار اور بیشک کے سہیوگے یہ جانتے ہیں کہ بھائی اس ویکٹی کو کتنا لون دینا چاہیے اور کتنا نہیں دینا چاہیے اس سب کی بھی جو ہے جانکاری نہیں جاتی اس کے بعد اسے لون دیا جاتا ہے اچھا بتا مرکہ بھائی تمہاری وہ لون کی گستی پہی جا رہی نا تا بتا رہا بھائیہ اگر ہم اکیرے نہیں بھریں گے تو کونسی سرکار کر جائے گی مگر ایک بات بتاؤ کہ منوج بھائیہ ٹھیک کہہ رہا ہے کی نہیں ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے میں نے جو ہے اپنی گلتی میں مانتا ہوں میں سبے پہ کسٹے نہیں دے پا رہا ہوں اور اب دوبارہ ایسی گلتی نہیں کروں گا اب تو لونے نہیں لوں گا بھائیہ سارے فساد کی جار جائیے ایسی بات نہیں ہے راکیس بھائی ایسی بات نہیں ہے تم لون کی کسٹ نہیں دوگے تو بھائیہ اور بھی کئی طریقے ہوتے ہیں لون کی کسٹ نکلوانے کے سنو تو سارے لوگ سے پیسے لون نکلوائے جا سکتا ہے لیکن کمپنی یہ چاہتی ہے تمہارا بھلا ہی کرنا چاہتی ہے بھائیہ بھائیہ ابھی بھی موقع دے رہی ہے ساندھا بھی رہی ہے کبھی ناٹک کے ہمارے جانتے ہیں بھائیہ 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 بھائیہ